السلام علیکم دوستو ریلیجس ٹائری یوٹیب چینل پر خوش آمدید دوستو سمندر یا دریاء وغیرہ کے تمام جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے مچھلی کی بہت سے اقسام ہیں اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ مچھلی کی کون سی قسم حلال ہے اور کون سی حرام دوستو اس کا جواب بہت واضح ہے کہ پانی کا وہ جانور جو مچھلی کہلاتا ہے یعنی کہ مچھلی کی نسل سے تعلق رکھنے والی ساری اقسام حلال ہیں دوستو کچھ ایسے سمندری جانور ہیں جنہیں ہم مچھلی سمجھتے ہیں اور ان کا شمار مچھلی کی بڑی اقسام میں کرتے ہیں مثال کے طور پر شارک ویل ڈالپن وغیرہ پھر یہ اسلام میں حرام کیوں ہیں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق شارک ویل وغیرہ مچھلی کی اقسام میں نہیں آتی اگر ان کو مچھلی مان بھی لیا جائے تو بھی یہ حرام ہوں گی کیونکہ یہ درندہ صفت اور گوشت کھانے والے جانوروں میں سے ہیں اور اسلام میں تمام درندہ اقسام اور گوشت کھانے والے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے دوستو یہ بات آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے اب آتے ہیں مچھلی سمجھے جانے والے چھوٹی اقسام کے جانوروں پر مثال کے طور پر جیلی فش اور سٹار فش وغیرہ دوستو انہیں فش یعنی کہ مچھلی کہا تو جاتا ہے مگر اسلام کے مطابق یہ فش نہیں ہیں اسلام میں مچھلی اس کو تصور کیا جاتا ہے جس کے صفتے ہوں پانی میں صفید دکھائی دے تم کے دو ٹکڑے ہوں اس کی پیدائش اور زندگی پانی میں ہو اور جس کی زبان نہ ہو اس لئے یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے سٹار فش وغیرہ زہریلی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسلام انہیں کھانے کا حکم نہیں دیتا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ مچھلی کن صورتوں میں حلال یا حرام ہوتی ہے جو مچھلی طبعی یعنی اپنی موت مر کر پانی میں الٹی تہر جائے وہ حرام ہے اور جو مچھلی طبعی موت نہ مرے بلکہ کسی کے پانی میں کوئی کیمیکل یا کرنٹ ڈالنے کی وجہ سے یا کسی نے کانٹا پھینکا اور کانٹا اس کے موں میں فنس گیا اور یہ زخم سے تڑپ تڑپ کر مر گئی ویسی مچھلی حلال ہوگی اس طرح اگر زندہ مچھلی کو کسی پرندے نے نوچ ڈالا یا زندہ مچھلی کو کوئی پرندہ اٹھا کر لے گیا اور اسے نوچتا رہا اور جب اس نے اسے نیچے پھینکا تو مری ہوئی نیچے گری اگر تو آپ کو پتا ہے کہ پرندے نے یہ مچھلی زندہ حالت میں اٹھائی تھی تو یہ حلال ہوگی اور اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ پرندے نے مچھلی زندہ اٹھائی تھی کہ مردہ تو یہ حرام ہو جائے گی اگر کسی بڑی مچھلی نے دوسری زندہ مچھلی نگل لی اور آپ نے اس کو پکڑا اور کٹا اس کے پیٹ سے مری ہوئی مچھلی نکلی پیٹ کے اندر سے نکلنے والی مچھلی کے بدن میں تبدیلی دکھائی دے یعنی کہ اس کا جسم نرم پڑ جائے یا بدبودار ہو جائے اس طرح کی کوئی علامت دکھائی دے جس کے باعث اسے سڑنا کہیں تو یہ حرام ہوگی اور اگر یہ ٹھیک حالت میں ہے تو اسے کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ